بیگم سفدر کے خسم جناب سائنس سفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تپیر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کے جو آل شریف کی اور بیگم سفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن سفدر نے اور سائنس سفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھلی ہے کتنا مورلی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بھی بتائیں اور آخری چیز ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گلزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور اپنے کمنٹسے ضرور آگا کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمیوں دے دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راولپنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یقیان ہو کر مجد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راولپنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں زبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف راولپنڈی کے تمام سابق سبائی وزیر اور سبائی سبلی کے ممبر اسلامباد کے تمام سابق ایم میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج وہ راولپنڈی پریس کلب میں شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ازارہ یکجیتری کے لئے یہاں پر جمع ہوئے آپ یہ تقریباً ایک ہفتے سے یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں کہ جو شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ان کو گرفتار کرنے کے لئے کیا جا رہا تھا پہلے انہوں نے لال حویلی کے اوپر حملہ آور ہوئے اور رات کے اندیرے میں آپ نے دیکھا کہ پانچ چھ سو پنجاب پولیس کے لوگوں نے جس طریقے سے لال حویلی پر چڑھائی کی اس کو بند کیا اور جس طریقے سے ہائی کورٹ سے ہمیں ریلیف ملا ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ لال حویلی ہماری ہم اس کے مالک ہیں اور جب ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تو اسی دن اس رات کو ہمیں علم ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے کیونکہ جب شیخ رشید احمد صاحب لال حویلی کے بالکونی میں جا کے کھڑے ہوئے تو اسی دن اس وقت انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب یہ مجھے کسی اور کیس میں گرفتار کریں گے اور وہ اپنا بوریا بسر اپنی گاڑی میں رکھتے تھے گرفتاریوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں گرفتاریوں سے ہم گبرانے والے نہیں ہیں لیکن جو سلوک انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ پاکستان کے سب سے جو سینئر پارلیمنٹیرین ہے جنہوں نے اسرالپنڈی شہر کی خلوص نیت کے ساتھ خدمت کی ہے اور پہلی رات سے لے کر کل تک جو سلوک ہوا ہے میرے خیال سے پاکستان میں آج سے پہلے کسی اسے سیاستدان سے نہیں ہوا ان کو جب کورٹ میں پیش کیا گیا کل چوان صاحب اور راشد افیر صاحب اور ارف عباسی صاحب وہاں پر موجود تھے انہوں نے ججز صاحب کے سامنے یہ بات کہی کہ جناب پہلے میری ہتکڑیاں کھلوائیں یہ ساری رات انہوں نے کہا کہ گدشتہ رات انہوں نے مجھے جگائے رکھا اور ایک کرسی کے اوپر میری ہتکڑیاں باندھ کر میرے پاؤں رسیوں کے ساتھ باندھ کر میری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر مجھ سے پوچھتے رہے کہ اپنے موبائل کا کورٹ دو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرے موبائل کا کورٹ نہیں ہے جس کے پاس ہے وہ آسم لڑکا کراچی اس ریکارڈ چیک کروالیں واقعی وہ آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے ہی فوتو چکا ہے اور اس کے بعد پھر بار بار امرائیے کو اسٹن کرتے رہے کہ ہم امران خان صاحب کو نائل کرنے جا رہے ہیں آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ امران خان کو چھوڑیں کہ نہیں چھوڑیں اور انہوں نے جج صاحب کے سامنے کہا کہ یہ میرا بیان آپ ریکارڈ کر لیں کہ میں خون کی آخری قطرے تک امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں ایک چھوڑ کے دس آفائی آنے میرے پر کر دیں اور میں اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ اور اس ملک کی جو اسلامباد کی انتظامیہ جو عدلیہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سندھ پولیس وہاں پر ایک صحافی بن کر داخل ہوئی اور اس کا رہداری رمان لینے کے لیے آئی جو ان کو نہ ملا اور رات کو ان کو اڈیالا جیل بھیجا گیا اور جس طریقے سے یہ پورا میڈیا دکھا رہا ہے کہ ان کو کوٹ کی سیڑھیوں پر گسیتا گیا اور آتے جاتے ہوئے جس طریقے سے دھکے دیئے گئے یہ آپ ان کی بھی پیشیاں دیکھیں کل میں ان میڈیا چینلز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے شباز شریف کوٹ میں پیش ہوتا تھا جیسے پتا لگتا تھا کوئی شہزادہ پیش ہو رہا ہے مریم نواز حمدہ شباز آسر زرداری ان کی آپ کوٹ میں پیشیاں دیکھیں اور شیخ رشید احمد اور فواد چودری کی آپ پیشی دیکھیں کس طریقے سے پیشی کی جا رہی ہے برعال ہمیں ان تمام عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے کل مجھے شک ہے کہ ان کو سندھ کا جو ہے راداری رمان نہیں ملا اور جو پہلی رات یہ میڈیا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شیخ رشید احمد صاحب کا گھر بیریہ ٹاؤن میں ہے جو پنجاب کے عدود میں ہیں ایک سنگل پنجاب پولیس کا کانسٹیبل اسلامباد پولیس کے ساتھ نہیں تھا جب میں نے یہ کہا کہ یہ ہماری گاڑیاں لے گئے ہیں ہمارا اسلہ لے گئے ہیں گھر میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے جب عدالت میں جا کے ہم نے بیان دیا تو پھر انہوں نے جا کے دو بجے مری کی عدود میں ہوئے ایف آئی آر دی کل یہ پوری کوشش کریں گے کہ مری تھانہ پنڈی سے یا سیول جج سے یا سینجو بھی جج ہوگا اس سے راداری رمان لے کر شیخ رشید احمد صاحب کو مری لے جائے جائے انہوں نے بلوچستان میں بھی شیخ صاحب پر ایف آئی آر دی ہے تھانہ ساتھ کاباد میں بھی ایک درخواست دی ہے سندھ میں بھی انہوں نے ایک ایف آئی آر دے دی ہے کہنا مقصد یہ ہے کہ ہم گبرانے والے نہیں انہوں نے کہا کہ میں جیل سے بیٹھ کر کل انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی سائن کر دی ہیں ہلکہ انہیں باسٹھ سے وہ خود لڑے ہیں ہلکہ انہیں اس آٹھ سے میں بیٹھ کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا ہوں کہ میں جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑوں گا اور امران خان صاحب کو انہوں نے کہا یہ میرا پیغام دینا کہ ہم گبرانے والے نہیں ہیں ہم راول پنڈی کے سپوت ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی ذات پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے شیخ رشید احمد صاحب کی ذات پر کوئی ایفی ڈرین کا الزام نہیں ہے نہ وہ منی لانڈر ہیں نہ وہ قبضہ گروپ ہیں نہ وہ منشیات فروش ہیں وہ اس شہر کے سپوت ہیں اور انہوں نے حق ادا کیا ہے جس دہمت اور دلیری سے یہ تو کہہ رہے تھے کہ شیخ رشید پچیس میہ کو گرہاری سے چھپتا پھر رہا تھا اور پاکستان میں جس دلیری اور احمد کے ساتھ تہتر سالہ پولیٹیشن نے گرفتاری دی ہے اور اس گرفتاری کو فیس کیا وہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور میں چاہتا دو تین دن سے میں مصروف تھا تو مرحال پنڈی کے تاجروں کو سکول کے طالب علموں کو کل مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں تجاج کی کال دیں تجاج دینا کی کال انشاءاللہ میں دوں گا کیونکہ دو یا تین دن یہ نامی نیشن پیپر چھے سے لے کے آٹھ دن بڑے اہم ہیں اس میں ذرا سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آپ کرتا ہے کہ کاغذات چیلنج ہوتے ہیں جیسے ہمارے کاغذات نامددگی کل جہاں پرسو جمع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں برپور طریقے سے تجاج کی کال دوں گا برحال میں پوری پاکستان طریقے انصاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیرمین عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ویڈیو لنک کے اوپر میرے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ازارے جگجیتی کیا انہوں نے کہا آج پرویز علائی صاحب کا بھی مجھے فون آیا لطیف خوصہ صاحب کا بھی مجھے فون آیا کہ انہوں نے بھی شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ازارے جگجیتی کیا انہوں نے کہا زیادتی ہے میں کل شیخ رشید احمد صاحب کی دو ایک تمام ایف آئینوں کو جگجا کرنے کی ریٹ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورڈ میں صدار رازق ایڈوکیٹ صاحب کے ذریعے لگ چکی ہے دوسری توہین عدالت کی ریٹ جو ہے انتظار صاحب کی وساطہ سے اسلامباد آئی کورڈ میں وہ بھی کل سنا ہی ہوگی توہین عدالت کی تیسرا متعلقہ عدالت میں کل ہم زمانت کی درخواد بھی شیخ رشید احمد صاحب کی لگ چکی ہے کل مجھے پوری یقین اعتماد ہے اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا شیخ رشید احمد صاحب کی جب اس ایک کیس میں بیل ہو جائے گی تو پھر باقی کیسوں میں میرے خیال سے گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنتا چوہی ڈکیتی انہوں نے ہمارے گھر کی ہے اور الٹا پرچا ہم پر کی ہے کہ جی پھر انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب نے جو ہے وہ پنڈی کی پولیس کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے ہمیں انصاف کی توقع اور اس ملکی اعلی عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے گا میں اپنے تمام کولیگ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور علی نواز صاحب سے کہتا ہوں کہ دو منٹ بات کر لیں پر اس کے بعد عوض ملے میرے شہیتوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہمارے کشمیری لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لئے زارے یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لئے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قید اعظم محمد علی جنہ نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تم ازاد ہو تم ازاد ہو آج ہم بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے انہیں گزارے کیسے ہیں کہ قید اعظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریزیڈنچل الیکشن عیوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فیس بیللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد عظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ بیلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لئے ان کے ساتھ ازاریں یکجیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلیم نہیں ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مائی کر کے تسلیم نہیں ہوئی آپ کو آزم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلیم نہیں ہوئی آپ کو شیخ رشید تہتر سال آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلیم نہیں ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا تحریک انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے چلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک محور ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چاہ تو تو کن خیال نہ چاہ کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئی ایم اف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ یہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری ایم اج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناؤلہ اور وزیر دفاع خاجہ عاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناؤلہ عطا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز کہ ان کے پاس جیو لوکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریسٹ اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو بھی کسی ٹیرریسٹی کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے شہید رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سن نہیں سکتے تو خدا رہا آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلیح صرف اسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے بہت بہت شکریہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر شیخ رشید صاحب کے ساتھ ازارہ یک جیتی کے لیے اکٹھے ہیں تمام پی ٹی آئی چاہے وہ پنڈی ہے پورے پاکستان میں ہے اس وقت شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہے ازارہ یک جیتی کرتی ہے اور جو پی ڈی ایم کی یہ مضموم حرکت ہے اس کی پرزور ممرت کرتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے پی ڈی ایم نے ریجیم چینج کے بعد کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا چاہے وہ سوازی صاحب ہوں چاہے وہ شہباز گل صاحب ہوں چاہے وہ فواد چودری صاحب ہوں اور اب شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب روزانہ میڈیا پہ بیٹھ کر چاہے وہ مہنگائی تھی یا جو ان کے باقی ایجنڈاز تھے ان کو بے نکاب کر رہے تھے اور سب سے بڑی جو سزا دی جا رہی ہے اس وقت انہیں وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے اور جس طرح سے ابھی تمام دوستوں نے بیان کیا کہ جس طرح سے اسلام آباد پولیس نے انہیں پنڈی کی حدود سے اٹھایا اور میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو کوریج دی آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں آپ لوگ لمہ بمہ آپ نے پاکستانی قوم کو آگاہ کیا کہ کس طریقے سے یہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ چلنے والے دوستوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلی جتنی تحریکیں ہوئیں اس میں پنڈی کی عوام نے بھرپور شرکت کی اور میں کل بھی جس طرح زمانت لگی ہے تو میں پنڈی کے دوستوں سے اور اسلامباد کے دوستوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ آپ لوگ شیخ رشید صاحب سے یقجیتی کرنے کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوں تاکہ وہاں پہ پتا چل سکے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ اس وقت جس طریقے سے شیخ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ کڑی ہے تو انشاءاللہ تعالی آگے الیکشن بھی آ رہا ہے جس طرح چوان صاحب نے بیان کیا کہ یہ الیکشن شیخ صاحب چاہے اندر بیٹھ کے لڑیں یا باہر بیٹھ کے لڑیں ہم نے بھرکور طریقے سے اس الیکشن میں شیخ صاحب تحریک انصاف کی تمام سیٹیں پنڈی اسلامباد کی بھرکور طریقے سے جتوانی ہے فرم صاحب اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی تمام میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ آج یہاں پہ جو ہمیں کٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین وہ اپنے پنڈی کے فخر پاکستان کے فخر شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہزارے یک جیتی کے لیے اکٹھے ہوئے آج دیکھیں کہ پاکستان کے اندر دو طرح کی لوگ ہیں ایک وہ جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو پاکستانی قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو پاکستان کو ترقی کی راہوں کے اوپر گمزن کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی عوام کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف کون لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پچھلے چالیس سال سے اس ملک کے حکومت کی اس ملک کی عوام کو لوٹا اپنے بچوں کی جائدادیں باہر بنائیں اور آج دوبارہ سے پاکستان کے اندر اس پاکستان کی عوام کو اس پاکستان کے اداروں کو اور اس پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بیرونی سازش کے ذریعے اس ملک کے اہوانوں میں آکے بیٹھتے ہیں اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا پاکستان کے اداروں کو عمران خان صاحب کمزور کر رہے ہیں آج انہوں نے اس پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں چھوڑا جس کو پولیٹسائز نہ کیا ہو جس کو نقصان نہ پہنچایا ہو اور آج پاکستان کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ ایک غریب اپنے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس گیا ہے تو اگر اس کے لیے آواز بنتے ہیں جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ شہباز گل ہو چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہو چاہے وہ فواد چودری ہو چاہے وہ ایمن خان ہو تو ان کی زبان کو بند کروانے کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت اوچھے اتکرنوں کے اوپر اتر آئی ہے لیکن ہم لوگ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر ہر وہ پارلیمنٹیرین اور خاص طور پر پاکستان کی عوام آج وہ ایمن خان کے ساتھ کھڑی ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کھڑی ہے فواد چودری کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی آج نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ تم وہ لوگ جو ان عدالتوں سے مفرور تھے جو ان عدالتوں کے اندر زمانتی مچل کے دیکھے جو باہر گئے ہوئے تھے آج وہ تمام چور اور ڈاکو دوبارہ اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور آج پاکستان کی اور اس پاکستان کی عوام کی آواز بننے والے جو بھی پاکستانی ہیں چاہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں آج ان کی زبان بندی کے لیے ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں آج ان کے اوپر جھوٹے کیسز کیے جا رہے ہیں آج ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور آج میں تمام میڈیا کے سامنے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج جو اس ملک کے اندر حالات ہیں وہ جتنے بھی مارشلہ اس ملک کے اندر گزرے آج اس سے بترین حالات ہیں کہ آج تمام میڈیا کی تمام پولٹیکل لوگوں کی تمام وہ عوامی نمائندے جو عوام کی بات کرتے ہیں ان کی زبان بندی کی جاری ہے اور جو شیخ رشید صاحب کے اوپر کیس ہے یہ کوئی کیس نہیں ہے کہ اگر آج میں اس جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے میں اگر اس عوام کی آواز بلند کرتا ہوں عوامی نمائندہ ہونے کے ناتے میں عوام کی بہتری کے لیے بات کرتا ہوں اور اس امپورٹڈ حکومت کے جو کارنامے ہیں جو جن کی صورت کے اندر پاکستانی عوام اب مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے تو یہ میرا قصور ہے یہ شیخ رشید صاحب کا قصور ہے یہ فواد چودری کا قصور ہے تو اگر یہ اس طرح کے اوچھے اتکنڈے کر آکے اور اس طرح کی ایف آئی آریں کر کے یہ ہمیں جیل میں بند کرنے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جو زبان ہے وہ بند ہو جائے گی میڈیا کے لوگوں کی زبان بندی ہو جائے گی تو یہ ان کی بھول ہے اور یہ اس سے زیادہ انشاءاللہ یہ تحریک طاقت کے ساتھ ابرے گی اور اپنے پاکستان کی خوشالی اور ترقی کے لیے ہم آواز بھی بلند کرتے رہیں گے اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان الیکشن میں حصہ بھی لے گی اور انشاءاللہ پہلے سے بری شکاست ان کو دیں گے اور ایک اور چیز کہ اس کے اوپر جو شیخ رشید صاحب کے اوپر مختلف پاکستان کے حصوں کے اندر یہ ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں اس کے اوپر آل ریڈی ہماری ہائی کوٹس فیصلے دے چکی ہیں کہ ایک جب کسی بھی وقوعے کی ایک ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو اس کی دوبارہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی تو آج میں اپنی آلہ عدلیہ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستانی عوام پاکستان کے پولٹیکل لوگ پاکستان کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ان جھوٹی ایف آئی آریں جو ہم لوگوں کے اوپر دی جا رہی ہیں یہ ایک ساری قوم آج اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کوٹس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ عدلیہ ان چیزوں کا نوٹس لے اور ان چیزوں کو بند کرائے کیونکہ یہ نہ ہو یہ نہ ہو کل کہ یہ ساری پاکستانی قوم ایک انقلاب کی صورت میں سڑکوں پہ نکل آئے اور ان چوروں اور ڈاکووں میں کو اس ملک میں چھپنے کی جگہ نہ ملے پاکستان کے کون سے قانون میں لکھا ہے جو جیل میں ہے وہ الیکشن نہیں لٹ سکتا پاکستان کے قانون کے مطابق جس کو سزا ہوئی ہے پاکستان کے جناب کرائم ایکس کے تحت وہ الیکشن نہیں لٹ سکتا تو یہ ایک نہیں یہ بی سیوں سینکڑوں مسالیں موجود ہیں پاکستان کے ہسٹری میں کہ سیاستدان جو ہے وہ جی کے اندر ہے اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور الیکشن جیت بھی رہے ہیں آپ کو ہاتھ پشمانی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے دور میں جو پسکولی گون کے جو رہما تھے ان کے خلافی سے رفنہ سکتی تھی ان کے کمیز گرداری سے جو بلے سزا ہوگی رہا جا آپ کے خلاف سے بس طرح کی دور میں ہو رہی ہے تو آپ کو ہاتھ پشمانی ہو رہی ہے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ گفتگونوں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا ہاں ہی سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نہیں رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پریس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لوڈرنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا خون چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں کرونا اور کہاں پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گنگو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چوہدری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چورو ڈاکو اور نو سربازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے جب آپ کا دور حکومت تھا مہنگائی شروع ہوئی عوام کی کسی سے نکلنا شروع ہوئی اور روزانہ یہ کھا جا رہا تھا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے میڈیا اور آپ کہہ رہے تھے کہ لبرائیل ہی الارٹسی کو جائیں گے اس کے بعد آپ کے بطابق رجیم سے جب ہوا اور اب اس سے زیادہ مہنگائی ہے اس حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ جیل بھرو تحریف میں لے کر آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے کیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس رپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹسٹالیس پر کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سو رپے کلو گھی تھا ایک منٹ ایک منٹ بھٹی صاحب ایک منٹ جواب تو سن لو جواب تو سن لو جواب سن لو صحافی بیٹھے ہو یار میں بھی آپ کی طرح صحافی ہوں پچھلے کئی سالوں تریکی سے سوال پچھو جواب تو سن لو جنات پچھلے سال تین سو رپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سو رپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذرہ اچھا آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائم نیسٹر چیری بلاسپ شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکٹن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھ مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے یکم جولائی دوہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دوہزار بائیس لے کے اکتیس دسمبر دوہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکٹن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے زرے مبادلہ نیگیٹیو کے زخائر ایکسپورٹ لیول نیگیٹیو فارن ریمیٹس نیگیٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگیٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگیٹیو انڈسٹریل گروہ ریٹ نیگیٹیو ہر چیز نیگیٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں جی پابر صاحب سوال صاحب یہ بتائیے پہلے تو سب سے پہلے راشت صاحب میں آپ سے جو خاتم ہوں شیخ رشید احمد کی میں بھی کہ جنرلیسٹ شینئر جنرلیسٹ گرفتاری کی مضمت کرتا ہوں میں ان گرفتاریوں کی بھی مضمت کرتا ہوں جو اس سے پہلے ہوئی ہیں سیاست میں چاہے علیم اباتی یا ایکس وائی زی جو بھی ہو چاہے کوئی صحافی ہو اس کی مضمت کرتا ہوں شیخ رشید احمد کا موبائل پون ورڈ سیپ پون یوز کر رہے ہیں لوگوں کو میسیج آ رہے ہیں لیکن یہ کل جب میں کورٹ سے نکلا ہوں تو مجھے تین چار میرے ورکروں نے میرے ملازمین نے کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی سیم سے میرے پاس سکرین شاٹ بھی موجود ہیں کہ ان کو وہ پاسورڈ نہیں مل رہا کہ موبائل ان کے پاس موجود ہے سیم انہوں نے کسی اور میں ڈال کے شیخ صاحب کی اس کا ورڈ سیپ بنایا ہے اور اس ورڈ سیپ کے اندر جو ان کے خاص کاس جو جانے آلے ہیں لوگوں ان کو فون کر کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کون ہے کیا لگتے ہیں میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں کہ کل رات گیارہ بجے بھی وہ ورڈ سیپ بہن ہوا تھوڑی دیر کے لیے اور اس سے پہلے بھی وہ تین چار گھنٹے ہون رہا ہے لہذا یہ اس قسم کی حرکتوں سے ملنا ان کو کچھ نہیں ہے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا جو پاسورٹ جس کے پاس آہ وہ مر چک ہے وہ جا کے قبروں میں ڈونڈے وہ قبروں میں وہ پاسورٹ ملے گا ان کو انجی اچھا ایک چیز اس میں آٹ کر دوں ایک منٹ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر آوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ آپ اس کے ساتھ آوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور برے سغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جانا آب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے منفیکٹ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذنی طور پر تیار ہیں یہاں پر قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشی صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ چیز ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امیران خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور نظامت کرتے ہیں جوان صاحب پہ کچھ آپ کے قائدین قائدین اور جو کارکون ہیں ان کی لسٹیں تیار کی گئی ہیں بجید گرفتاریوں کے لیے سیکل لاس سوال ہے جیس کے بعد لاس سوال شاید نواز صاحب بھی بتا دیں شاید نہیں بتا رہے ہیں دیکھیں جو اس وقت کی حکومت ہے مجھے ایک باپ بتا ہے ہم تو اسی پر الزام رہیں اگر حکومت اس قابل نہیں ہے اور کوئی ادارے اور کریں پھر بھی الزام تو حکومت پہ جاتا ہے نا اگر ہمارے دور کے اندر کوئی گرفتاریاں ہوئیں تو الزام کس کے اوپر آتا تھا ہمارے اوپر آتا تھا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں اور رانا سناؤلہ صاحب کھلے عام آپ کو یاد ہے پچیس مہی کو بھی دمکیاں دیتے تھے آپ کے سامنے رانا سناؤلہ صاحب جاویل لطیف صاحب مریم صفدر صاحبہ انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور خان صاحب کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا اور اس کے بعد ان کے اوپر حملہ ہوا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور جو ہم پہلے بھی کہتے تھے یہ پورڈڈ ریجیم جو ہے جس میں شہباز شریف صاحب وزیر آزم ہے ان کی جو پوری کیابنٹ ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے آخری سوال جی آخری سوال جی پشارت صاحب پشارت آباج صاحب آپ پوچھ چکے ہیں آپ پوچھ چکے ہیں پشارت آباج صاحب شہباز کی آزم صاحب اور اس کے بعد صلاحوں کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خونوں کے رنگ ہو